میں آپ کا حضرت صاحب کی طرف سے دیوان صاحب کی طرف سے بہت مشکور و ممنون ہوں صاحب زیادہ صاحب کی طرف سے عالم اسلام کی عظیم شخصیت سلسلہ نقشبانیہ کے امین تاجدار صداقت کی بات ہو جو تاجدار اولیاء کی بات ہو ہمیشہ وہ ہمیں شاسحات رہتے ہیں میں ملتے میں سوں حضور کبلا پیر طریقت رہبر شریعت زیب و زینت عیدگا شریم حضرت صاحب زیادہ پیر محمد حسان حسیب و رہوان ساہے دامت برکات ملکو سیاد کی اپنے وادی حسنہ سے مصفید فنمائے حضر قیامت میں نعرہ حق بلند کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیر اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فریق اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فریق فیضان دربارہ علیہ اکدر شریف فیضان دربارہ علیہ اکدر شریف جنابی صاحب زیادہ پیر محمد حسان حسیب و رہوان ساہے محمد پیر محمد پیری موسیقی موسیقی الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على صید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی في الكران الكریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي قال الله تبارک و تعالی في مقام الآخر يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ صدق الله لذین وَصَدَقَ رَسُولُهُنْ نَبِيُّ الْكَرِيمِ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یکتہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے اے غلام صادق اللہ کے ولی قامل کے مذار مبارک پہ حضرت والا کے عرص مبارک کی تقریب پہ قدر شریف میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اس قامل ولی کے مذار مبارک پہ حاضری کی توفیق اطاف فرمائے میرے لئے قرم بالا قرم اور نور علا نور یہ ہے کہ میں اس مقام پہ حاضر ہوا اس کا مجھے حکم اس شخصیت کی جانشینی نے فرمایا جب اس درتی میں سلطان الولیاء ہے حیرت سیدنا بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین آپ کے روحانی و اقانی فیضان کے وارث جن کو دیکھ کے یقینا نظر آتا ہے کہ یہ باوہ صاحب کے روحانی فیضان کے وارث ہے ماشاءاللہ حرت کبلہ پیر طریقت رحبر شریعت حرت صاحب زادہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب مدد اللہ علی آپ کے حکم پہ میں یہاں حاضر ہوا اللہ قریب آپ کو بھی مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے اس دروار کے سجادہ نشین اس خانقہ کے سجادہ نشین حیرت کبلہ صاحب زادہ پیر میاں احسن صاحب کو بھی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو ان کو ان کے والد گہرامی سے سلسلہ ملا نہ صرف اس کو منٹین کیا بلکہ الحمدللہ کئی گناہ پڑھا کے چل رہے ہیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اللہ تعالی صاحب زادہ صاحب کی توفیقات خیر میں مزید برقات عطا فرمائے اور ان کو اس سلسلے کی دین اسلام کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے میں نے یہاں آتے ہوئے صرف اس خانقہ کے مردین سے ہی نہیں بلکہ میرے جو تعلق رکھنے والے محبت کرنے والے ہیں ان سے سنا کہ جہاں یہ اللہ کے ولی قامل تھے وہاں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ اچشت میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں اللہ سے تعلق اللہ کی عبادت اللہ کی فرما برداری یعنی شریعت متحرہ کی بابندی اور خدمت خل جیسا حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی اپنا واقعہ بھی رقم فرماتے ہیں بابا فرید کے چاہنے والے آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ جو تھے آپ یہ واقعہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اور حضرت بابا فرید کی آپس میں ایک ڈیل ہوئی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اللہ کی قامل ولی اور ظاہر ہے پھر بابا صاحب کی بغزلس میں بیٹھنے والا عام آدمی بھی عام آدمی تو نہیں رہتا بابا صاحب کے مزار پہ آج کوئی جا کے چالیس دن گزار لے تو اللہ اس کا مقامِ ولائت دے دیتا ہے تو جنہوں نے زندگی میں بابا صاحب کو قرب پایا ان کا عالم کیا ہوگا بابا صاحب نے اپنے ایک بابا اپنے اگھام اثر بزرگ سے اپنے ساتھ رہنے والے سے ایک ڈیل کی وہ کیا تھا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو جو پہلے گیا وہ دوسرے کو بعد میں آنکھ یہ ضرور بتائے گا کشم میں خواب میں کسی بھی ذریعے دوسرے کو یہ ضرور بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ بخشش کی اور سب سے زیادہ کس بات کے متعلق پوچھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ پہلے وصال فرماتے ہیں آپ اپنے اہم اثر بزرگ سے خواب میں ملتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز پر پوچھا اور سب سے زیادہ جس چیز پر رحمت فرمائی وہ یہ تھی کہ تُو نے میری مخلوق کے ساتھ کیسا برتا رکھا تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیسا برتا رکھا میری مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آئے تو میرے لیے اس خانقہ کے جس شخصیت حضرت میاں صاحب کا آج عرص ہے ان کی اس سے بڑھ کہ کوئی کرامت نہیں ہوگی کہ ساڑھے چار لاکھ لوگوں کا مجھے بتایا گیا انہوں نے مفت علاج کیا ہے آنکھوں کا مفت علاج کیا ہے اور لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو دیگر امراض کے ساتھ آئے انہوں نے ان کی تقالیف کو دور کیا ان کی پریشانیوں کو دور کیا ان کے لیے راحت کا باعث بنے یہ اللہ والے کی سیرت آپ سب نے یہاں سے سیکھ کے جانی ہے آپ کے مرشد کامل وہ ہیں الحمدللہ جو صرف لوگوں کی روحانی امراض کا نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی مخلوق خدا کی قدمت میں زندگی گزاری اللہ تعالی حضرت کے دراجات کو بلند فرمائے اور اس خانقہ کے پیز کو تاثب قیامت جاری و ساری رکھے مجھے ایک اور دلی خوشی یہ بھی ہوئی میں یہاں آیا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جو عموم ان عرص پہ ہوتا ہے مجھے مقام اولیاء پہ ہی کلام کرنا ہوگا اور میں مقام اولیاء پہ ہی اپنا سارا ذہن بنا کے رستے میں آیا تھا کہ میں نے اس وقات گفتگو کرنی ہے لیکن میں نے قبلہ دیوان صاحب سے جب ارز کی کہ حضور کس عنوان پہ میں نے اپنی خدمت کرنی ہے حضرت نے فرمائے حضور علیہ صلی اللہ کا ذکر کرنا ہے جو ان اولیاء کا مقصد ہے جو ان اولیاء کی پہچان ہے اور یہی حقیقی خانقہ کی پہچان ہے کہ اگر جو اللہ والا ہے اس کو ذکر پسند آتا ہے تو رسول اللہ کا ذکر پسند آتا ہے یہ تو چشتیوں کا اجتماع ہے چشتیوں کا اجتماع ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنے آقا علیہ صلی اللہ کا ذکر ذوق سے سننے بیٹھا ہے مجھے کبلا دیوان صاحب نے ارشاد فرمایا ہے حضرت نے حکم فرمایا ہے حضور علیہ صلی اللہ کی شان کو بیان کرنا ہے اب آپ نے اسی ذوق کے ساتھ سننا ہے یاد رکھیے گا میں نے جتنا حضرت سے حکم فرمایا وہاں سے لے کر مائک تک آنے تک جو اپنا عنوان بنایا وہ یہ ہے کہ میں اس عنوان سے آپ سے تھوڑی دیر کلام کرنا ہے جو شان اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے کس کس کیا عقیدہ ہے کس کس کا یہ ایمان ہے ماشاءاللہ شریف کے سامزای صاحب بھی تشریف لائے اللہ حضرت کو بھی مزید برقات عطا فرمائے کس 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 کا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ جیسا نہ کوئی تھا نہ رحمت اللہ اللہ کا چاہنے والو جب اپنا عقیدہ بیان کیا کرو نا تو سینہ تان کے بیان کیا کرو کیونکہ ہم نے یہ عقیدہ آج نہیں گاڑا ہم نے یہ عقیدہ کسی آگے پیچھے کے بزار سے نہیں لیا الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ملتا ہے ہمارا یہ عقیدہ حضور کے پرامیم سے ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے اب یہ چشتیوں کی مجلس ہے اتنے سر والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے یقینا مجھ جیسے بے سرے کی گنجائش نہیں ہے گندل صاحب لیکن جب چشتیوں کی مجلس ہے تو ہم بھی حضرت احمد فرید صاحب کے دوستی رکھتے ہیں تو کچھ ذوق تو ہم میں آ ہی گیا ہے ایک بار میرے ساتھ ترنیوں میں کہیں پہلے جو شیر میں نے پڑھنا ہے جیسے آپ کا ذوق ہوا پورا بیان اس قرآن حدیث سے اصلاح کرنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کس کس کا عقیدہ ہے حضور جیسا کوئی نہیں اب ایک بار میرے ساتھ کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ہاتھ اٹھا کے اپنی گاہوں میں چجتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کوئی جیسے میرے سرکار ہے اچھا میں نے کہا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی علماء تشریف فرما ہیں میں نے جگہ یہ شیر پڑھا میں نے کہا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی بھائی جان آگے ساملے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ کہنے سے پہلے قرآن بھی تو پڑھ لیتے یہ اس کا ترجمہ کرو میں نے کہا اس کا ترجمہ واضح ہے قل این ناما انا بشرو مسل کم کیولا میں نے آج کہا میں آج بیان کا آغاز اس عنوان پہ اس آیت سے کرتا ہوں جس آیت سے وہ اس عقیدے پہ اختلاف کرتے ہیں میں اسی آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے حضور جیسا نا کوئی تھا حضور جیسا نا کوئی ہے اور حضور جیسا نا کوئی ہو سکتا ہے کہا کبھی قرآن کی آیت نہیں پڑی کل نا مانا بشرو مسل کب میں نے کہا کئی بار پڑی ہے کہا اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے کہا ترجمہ واضح ہے اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری اللہ علیہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں بس پیغام لانا تا میسیج پیغام ہے پیغام پیغام کی طرف تم زیادہ توجہ دیتے ہو اور تو ہماری طرح کے انسان نے ان کا پیغام ہے بس پیغام دینا اور ہمارا پیغام پر عمل کرنا میں نے کہا ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے آؤ حضرت شعب حق کہتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہیں قرآن کریم تین انداز میں کچھ وہ آیات ہیں جنہیں حروف مقتعات ہیں جن کا معنی ظاہر ہے نہ مفہوم ظاہر ہے ان کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں دھانتا پھر کچھ آیات ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے ان کا معنی ظاہر ہے ان کا مفہوم ظاہر نہیں میں اس کے اور مثال بھی دیتا ہوں اور پھر وہ آیات ہیں جن کا معنی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے جن سے شریعت کی خوش نہیں ہو کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ تو ہم ایک جیسے ہو گئے یہ نکتہ اشتراک ہو گیا اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہم ایک جیسے ہو گئے جہاں بھی یہ بات کروگے تمہیں کہا جائے گا ایسی گمراہی کا عقیدہ مت رکھنا ہاتھ ہے لیکن ہاتھ کیسا ہے یہ وہ ہی جانتا ہے ہم حضور کی بشریت کائنکار نہیں کرتے اصل نور ہے لیکن حضور بشر ہیں لیکن جیسے اس کا بھی ہاتھ ہے نا تمہارا بھی ہاتھ ہے تو یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے اس طرح یہ بھی آیات متشابہ ہاتھ میں سے ہے حضور بشر ہیں لیکن مقام بشریت اور مقام کیا ہے کچھ جیسا کیا ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء میں بھی حضور کا دیکھ تو حضور کا مقام سب سے بلند بالا نظر آئے گا اچھا اگر اس میں سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کرتا ہوں اللہ نے قرآن کریم میں اپنی شانوں کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والأرض کیا فرمایا اللہ نور السماوات والأرض اپنی صفات میں سے ایک صفت بیان فرمائی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اپنی شانوں کو بیان فرمات ہوئے نور فرمایا اللہ ہم ایک جیسے وہ کان کھول کے یہ عقیدہ سنیں ہمارا اہل سنت کا اللہ نے جیسے اپنی شانوں کو بیان کرتے ہوئے کہا اللہ نور اس سماوات والر اور چاند کو بھی کہا کہ چاند بھی نور ہے چاند بھی نور ہے اب پوچھو نا حضرت سے کہ بھئی بتاؤ اللہ نے خود کی شانوں کو بھی نور کہا اور چاند کو بھی نور کہا تو کیا یہ ایک جیسے ہیں کیا یہ نکتہ اشتراک ہے وہ کہیں گے توبہ توبہ یہ کیا کہہ رہے ہو یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے وہ خالق کا نور ہے یہ مخلوق کا نور ہے ہم سوال اگر کریں ہم کہیں کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ ایک جیسے نہیں ہے اللہ نے کب کہا ہے کہ وہ نور اور مرتبے کا ہے اور یہ نور اور مرتبے کا ہے اللہ نے تو وہاں بھی صرف نور کہا یہاں بھی صرف نور کہا تو آگے سے جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی اکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر اللہ نے پرک بیان نہیں کیا تو تمہارے میں اتنی اکل نہیں ہے عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ کا نور اور چاند کا نور ایک جیسا کیسے ہو سکتے ہیں وہ دینے والے کا نور ہے یہ لینے والے کا جور ہے وہ خالق کا نور ہے یہ مخلوق کا نور ہے وہ ذاتی شانوں والے کا نور ہے اور یہ عطائی شانوں والے کا نور ہے اگر ہم اس سے پوچھو تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر کوئی کہے نہ رسول اللہ بھی بشر ہم بھی بشر تو ایک جیسے تو ہم بھی یہاں پر یہ جواب دیتے ہیں اور بھائی اکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر وہ بھی بشر تو بھی بشر ایک کیسے نہیں ہو سکتے وہ نبیوں کے امام ہیں تم کنڈی بھاوتیر میں کسی مسجد کے مقتدی ہو وہ قلندیوں کی انتہا ہے تم پستیوں کی انتہا ہو وہ نبی اور رسولہ کا سردار ہے تم یہاں کسی یولیال کانسل قبل کر ہو وہ رحمت اللی العالمین ہے تم سراباباسیت ہو وہ اللہ کے حبیب ہیں تمہیں گلاگار شخص ہو یاد رکھلا اگر قرآن کی روح سے دیکھو گے تو یہی پتا چلے گا آرہ تو کیا چیز ہے آج جتنی خدائی ہے آج خدا کے ساری خدائی کو بھی کٹھا کر لو تو کسی کا سر مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں ملے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیداری اللہ محمد چار جار رہاتی کھا جا کدھو فری پیدان اید کا شریف ایک بار کہو نا جب بابا فرید کا نعرہ آ جائے نا تو پاکستان کی ساری خانکائیں بیچ میں آت آتی ہیں ایک بار درہ ہاتھ پچھا کے کہو نا جیسے ہیں میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے ہیں میرے سرکار ہیں یوں تو یوسف بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں ایسا بھی ہیں لیکن جیسے ہیں سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ہم ابا سرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے امام احمد رضا کی تفسیر نہیں پڑھوں گا شاید وہ کوئی اور نہ مانے یہاں میں جو ہے وہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلطان الولیاء بابا فرید مسعود کرنے شکر کی تفسیر نہیں پڑھوں گا شاید وہ کوئی اور نہ مانے یہاں میں صحیح قدر شریف حضرت امیان صاحب کے اقوال نہیں رکھوں گا شاید کوئی اور نہ مانے آؤ میں یہاں تفسیر میں بھی حافظ ابن قصیر کی تفسیر بیان کرتا ہوں حافظ ابن قصیر شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیان کے صاحب صاحب چھالا شریف سے بیٹھے ہیں انہوں نے یقینا یہ تفسیر دیکھی ہوگی یہ شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیان کے علامہ ابن تیمیان یہ امام ہیں غیر مقلدوں کے علامہ ابن تیمیان کا شاگرد حافظ ابن قصیر تفسیر کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں کہا کل علیہ السلام لہا علیہ المشرقین مشرقین سے کہہ دیجئے انما انہا بشروں مثلکم سمجھ آئی اب کسی بھی بات کا مقاطب دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کس سے کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے حابض ابن قصیر نے کہا اور جلالین میں بھی یہی موجود ہے قل یا ایوہر رسول لہا علیہ المشرقین انما انہا بشروں مثلکم اے میر حبیب علیہ السلام مشرقوں سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اور اس کی وجہ پتا کیا تھی اس کی وجہ مبسرین نے بتائی ہے اب ان میں سے پہلے ہی کوئی آگ کو پوچھتا تھا کوئی گائے کو پوچھتا تھا کوئی بدھ کو پوچھتا تھا کوئی سورج کو پوچھتا تھا کوئی بندر کو پوچھتا تھا کوئی پتھر کو پوچھتا تھا جب وہ دیکھیں گے کہ یہ کون آگیا ایک اشارے سے چاند توڑ دیتا ہے ایک اشارے سے سورج موڑ لیتا ہے ایک اشارہ سے مردع زندہ کر لیتا ہے کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خود خدا ہیں اس لئے کہا جو مشرکوں سے کہہ دیں کہ انا بشروں مسلکم اچھا عجیب بات ہے مشرکوں کو مخاطب کیا کہا انا بشروں مسلکم میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اور مومنین کو مخاطب کیا تو بخاری میں موجود ہے کہا ایوكم مسلی سمجھا رہی ہے مشرکوں کو دیکھا تو کہا انما آنا بشروں مسلکم میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تو کہا ایو کم مثلی تم میں سے میری مثل کان ہے کہا انہی نصد و مثلہ کم تم میری مثل نہیں ہو تم میری طرح نہیں ہو سکتے بڑا غور سے سننا مجھے دیکھنا تمہیں سمجھ آئے گا مشرقوں کو کہا تمہاری طرح کا بشر ہوں مومنین سے کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو اب بھائی سیدھی سے بات ہے اب بکر صدیق کو مخاطب کیا عمر اب عروب کو مخاطب کیا حضرت عثمان اور مولا있는 کائنات کو مخاطب کیا تکاہ نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو اور میں بخاری مسلم دولوں کی حدیث سنا چکا ہوں اور جب مشرقوں کو مخاطب کیا فطاہ اللہ مشرم و مثلکم میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اب اگر میں نواز گندل صاحب سے کہو کہ میں جو ہے وہ اسلام باگ سے آ رہا ہوں اور علامہ پیصل سے کہو کہ میں لاہور سے آ رہا ہوں انہوں نے یہی کہنا ہے یہ اسلام باگ سے آیا ہے انہوں نے یہی کہنا ہے یہ لہور سے آیا ہے اب سننا مشرقوں کو بتایا تمہاری طرح ہو ابو بکر صدیق کو بتایا بے نظیرہ بے مثال ہو یہی وجہ ہے ابو چہال کے چمچے آج بھی کہہ رہے ہیں نبی تو ہماری طرح ہے اور ابو بکر صدیق کے غلاب آج بھی سیلہ تعلقے کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہی احساس نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہی احساس نہیں کوئی اگر بابا پرید کے جانشیم بیٹھے ہو میاں صاحب کی خانکہ ہو چشتیوں کے پیز کا دریاد لاری ہو تو ایک نقشبندی جب آگے تیل کے پیز سے سر میں پڑھ سکتا ہے تو آپ تو ان کے پیز سے جولیاں بھرے ہو ذرا ہاتھ چھا کے کہو جیسے میرے سرکار ہی ایک نقشبندی جب آگے یہاں بھر سرین نے بڑی خوبصورت باج کی ہے بھر سرین نے یہاں کہا بڑا غور سے سنیے گا یہ باڈی لینگ بھی جو ہے نا یہ بڑی میٹرک کرتی ہے اب مثال کا طور پر میں جاؤں سیال کوٹ اور میں کہوں کہ میں سیال کوٹ آیا یا میں کہوں میں سیال کوٹ جا رہا ہوں اب لکھنے میں یہ جملہ لکھا جائے گا میں سیال کوٹ جا رہا ہوں آپ کی توجہ ہے نا مجھے دیکھنا اب اگر میں کہوں میں سیال کوٹ جا رہا ہوں لکھنے میں بات ہوئی ہے مطلب اور ہوگا میں کہوں میں سیال کوٹ جا رہا ہوں لکھنے میں بات ہوئی ہے مطلب اور ہوگا باڈی لینگ بھی جو بری میٹر کرتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن کی تفسیر سنی ہے تو ان سے نہ سنو جو قرآن تو پڑتے ہیں لیکن صاحب قرآن سے واسطہ ہی نہیں قرآن کی تفسیر سننی ہے تو ان سے سنو جو قرآن پڑتے ہیں لیکن کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت اللہ کو سنو سننی ہے تو ان سے سنو جو تب صاحب قرآن کے قرآن سنتے ہیں تو جائے لذروں میں چہرہ مصطفیٰ ہی ہوتا ہے یہ باڈی لینگ بھی جو بڑا میٹر کرتی ہے یہاں آپ کو بتا چلے گا اس تفسیر میں وہ کیسے یہاں باڈی لینگ بھی جو بات ہے جب مفسرین نے کہا کہ جب قرآن ناظر ہوا تھا بات ہوگا نے کہا ہم نہیں مانتے کہا کیوں نہیں مانتے کہا یہ تو بشر کا کلام ہے اس میں تو قصے کہانیاں ہیں من گھڑک پاتے ہیں ہم نہیں مانتے اب اللہ چاہتا نا تو آسمان سے ورشتے اتر کے بتاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ چاہتا تو مکہ کے پتھروں سے آوازیں آلنا شروع ہو جاتی یہ اللہ کا کلام ہے اللہ چاہتا تو آسمان پر لکھا آجاتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا اللہ نے فرمایا اچھا بشر کا کلام ہے تو اللہ نے چیلنج کر دیا اب چیلنج کیا تو اللہ نے فرمایا اگر بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی آیت جیسی آیت لاکھے دکھا دے سورہ تو سورہ تو اس کی ایک آیت جیسی آیت لاکھے دکھا دے سورہ کوثر جو حجم کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس کو دیوار ایک کعبہ پہ لکھ دیا گیا کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر لاکہ دکھا اس کی ایک آیت جیسی آئے سارے اہل زبان عدید سب اکٹھے ہو گئے کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آئت نہ لاسکا ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں یہ کلام اللہ کا کلام اسی طرح جب رسول اللہ تشریف لائے اب یوہی ایہ پہ آ رہا جب رسول اللہ تشریف لائے حضور قرآن جب اللہ نے نبوت برمایا بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہا کیوں نہیں مانتے یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے ہمارے علاقے میں رہتے تھے ہمارے ہی ساتھ رہتے تھے ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے ہم ان کو کیسے اپنا آقا مالا مان لیں ہم ان کو کیسے ان کا کلمہ پڑھ لیں جب مشرقیل کی بالخصوص اور بنابکین کی بھی ساتھ اب یہ برٹ مل گئی نا کہ یہ تو ہماری طرح ہے یہ تو ہماری طرح ہے یہ تو ہماری طرح ہے اللہ نے قرآن نازل پروایا اللہ نے برانا اچھا حبیب کل انہو اللہ بشرو مسلوکم اچھا تو حبیب تم بھی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن یو ہائی نیا مجھ پہ وہی آتی ہے کبھی تم پہ وہی آئی کیا میں آکر مردے کا آواز واروں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے زرہ مردہ زندہ کر کے دکھاؤنا میں اشارہ کروں تو چال ٹھوٹ جاتا ہے زرہ چال توڑ کے دکھاؤنا میں اشارہ کروں تو سورج الٹے قدب پھر آتا ہے زرہ سورج موڑ کے دکھاؤنا میں پتھر پر تمچھو کروں تو پتھر کلوہ پڑتا ہے زرہ پتھر سے باتیں کراولا میں تہنی کو ہاتھ لگاؤں تو بچھرانگ مل جاتی ہے زرہ ایسا کر کے دکھاؤنا میں ہاتھ اٹھاؤں تو اگلی سے پالی کے چشوے لکھتے ہیں ذرا ایسا کر کے دکھاؤ لا میں اوپر جاؤں تو صدرہ پہ جاتا ہوں نیچے آؤں تو مکہ میں آتا ہوں ذرا ایسا کر کے دکھاؤ لا اگر ایسا کر سکو پھر کہو مجھ جیسے ہو اور اگر نہ کر سکو تو مان لو جیسے میں سر کا آنے ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی کوئی جیسے میں سر کا آنے ایسا نہیں کوئی راجہ سرفراز صاحب بر امام شریف سے تشریف لائے حضرت میں دل کی اتھا گے رائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر کبھی ویسے ہی بندہ اسلام بعد میں بھی حضرت ٹکر جائیں تو تین گھنٹے کی تقریر وہاں کرتے نہیں پڑتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی مزید براقات عطا فرمائے یہ بھی ایک پورا پیکی جایا ہے ان میں نقشبندیوں کا پہنس بھی ہے قادریوں کا بھی ہے چشنیوں کا بھی ہے جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسے سرکار ہیں ایسے سرکار ہیں قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر تین میں اللہ کریم نے کافروں کے غیدے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ لب کفار اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو سرگوشیاں کرتے ہیں اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے میرا عنوان ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں اور میں نے آغاز کیا قل انما نبشو مثلکم سے یو حائلی یا پہ بات کر رہا ہے اللہ حافظ ان نے کہا کہ جب یہ کافر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ سرگوشی کرتے ہیں اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے کیا کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے اب میں اس بزادہ توصیر میں نہیں جاؤں گا پتہ جلا کہ اللہ قریم نے ان قفار کا عقیدہ بتا دیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی تو ہماری طرح کا عام بشر ہے یہ تو عام انسان ہے حضورﷺ کا نام لے لے کہتے تھا یہ تو عام انسان ہے ہماری طرح کا بشر ہے ہماری طرح کا عام انسان ہے اللہ اکبر اگر کافروں کا عقیدہ دیکھ رہا ہو تو وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ تو عام انسان ہے آپ آؤ ذرا دیکھتے ہیں نکلی نا کہ لوگ کہ رہے ہیں رسول اللہ ہماری طرح ہے بات پہنچے مولا علی تک حضرت علی نے کہا لَمْ عَرَا قُبْلَهُ وَلَا بَادَهُ مِشْلَهُ یہ کہتے ہیں تمہاری طرح ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آج تک رسول اللہ جیسا کسی نے دیکھا نہیں ہے اور قیابہ تک رسول اللہ جیسا کُل دیکھ ہی نہیں ہے نعرہ رشادہ نعرہ رشادہ احسان من ثابت کا اشار تو سنتے ہونا تم جانتو یہ اشار پڑے کب بخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا احسان مشرقین آیا حسان یہ بھی موجود ہے ممبر پہ بٹھایا اور ممبر پہ بٹھا کے کہا احسان مشرقین آیا حسان اے حسان میرے دشمنوں کو جواب دے مشرقوں کو میرے دشمنوں کو جواب دے جہاں احسان من ثابت نے بہت سا جواب دیا نا وہاں یہ بھی جواب ہے یہ ایسے نہیں پڑھا گیا تھا حضرت یہ جواب ہے احسان من ثابت ممبر پہ بیٹھے کہا رسول اللہ تمہارے جیسے ہے کہا وہاں احسان من ثابت نے اور ان جیسے حسید اور کسی آگل دیکھا ہی نہیں ہے اور ان جیسے حسید اور کسی مال جلا ہی نہیں ہے خلکتا مبرم مل کلی عیبیل ان کو اللہ لے حراب سے پان تقلی کیا ہے کہ انہ کا قد خلکتا کمان تشاہو ہم سے نہ پوچھو تو ہمیں یہ لگتا ہے یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں ہے یہ عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے کہ حضور جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے اس آیت کے آخری تفسیر پہل کر کے اپنے اختتام کی طرف بھی لے کے دانا ہے میرے بات کو امام پقر الدین راضی کہتے ہیں میں وقت کے اندر لے کے ہی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں مجھے دیوان صاحب نے جو حکم فرمایا ہے دیوان صاحب کے حکم میں پہلے تمہیں تقریر کے لیے آیا ہی نہیں میں حضرت کے حکم کو بجا لانے کے لیے حاضر ہوا حضرت نے تقریر کا جتنا حکم فرمایا ہے اس سے پہلے ہی میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے امام پقر الدین راضی کہتے ہیں امام پقر الدین راضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اگر کوئی بادشاہ بازار میں نکل آ لے اور کہے کہ میں فقیر ہوں تو کوئی مانے گا کہا حضرت نے بڑا رتیف نقطہ حضرت نے رکھا ہے فرما دین راضی کہتے ہیں تو کوئی بادشاہ کہے کہ میں فقیر ہوں کوئی مانے گا کہا نہیں مانے گا کہا کیا کہیں گے کہیں گے آجزی کر رہا ہے بادشاہ بادشاہ ہے جو کہتا رہے اپنے آپ کو بے شک اپنے آپ کو فقیر کہہ دے کہا کہ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ انتا بشر مثل الناس آپ بشر ہو لوگوں کی طرح اللہ نے برنایا آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہو اور میں آغاز میں بتا چکا ہوں یہ کہنے کی طرح کیوں پیش آئی تھی اب بڑی توجہ رکھئے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا کہے نا تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا لیکن اگر بڑا اپنے سے چھوٹا کہ اگر بڑا اپنے آپ کو چھوٹا کہے تو چھوٹا کہنے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا لیکن اگر اس سے بڑا اس کو چھوٹا کہہ دے سمجھا رہی ہے اگر اس سے بڑا اس کو چھوٹا کہہ دے تو یہ اس کے لیے ٹگری ہو جاتی ہے اگر کوئی عالم کہے کہ میں جاہل ہوں سمجھا گئی نا تو ہم اس کو جاہل نہیں کہیں گے ہم کہیں گے آجزی کر رہا ہے لیکن اگر اس کا استاد کہہ دے وہ اناڑی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعہ تنیا ناری ہے کہا جب اللہ نے خود کہنا تھا تو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ یہاں یہ نہیں کہا عبیب تم کہہ دو کہ میرے ذکر کو رفعت بھی نہیں ہے کہا نہیں میں خود کہوں تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کہا جب رحمت اللہ علمین کی باری آئی تو یہ نہیں کہا تم کہہ دو خود کہا وَمَا ارسلنا اللہ رحمت اللہ علمین جب حضور کا نور ہونے کی باری آئی تب خود کہا کچھاکم من اللہ نور تب حضور کا برحان ہونے کی باری آئی خود کہا کہا یا ایوہ ناس کچھاکم برحانوں میں ربکم تب حضور کی سمعات کی باری آئی خود کہا یا ایوہ نبی یا ارسلسہ کا جاہد وَبَشْرُ وَنَذِيرَ تب حضور کی رحمت کے باری آئی خود کہا وَمَا ارسلنا اللہ رحمت اللہ علمین لیکن یہاں پشریت قسات مصلیت کی بات تھی کہا ابھیب یہ میں نہیں کہتا یہ تم کہہ دو اور ایک بار چھوڑ کے ہزار بار بھی کہو گے لوگ یہی کہے گے بھئی فاطمہ کا بابا آجزی کر رہا ہے ورلہ جو اشارہ سے جان دوڑے وہ ہم جان دوڑے کہنے ہو سکتا ہے اب میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا آپ کو بتا ہے تلن تلن کی فکر ہوتی ہے آگے کبھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو قرآن کی آیت ہے اور آپ کہہ رہے ہو یہ حضور کی آجزی ہے قرآن میں آجزی کا بیان تو نہیں آیا قرآن میں تو جو آگیا وہی عقیدہ ہے میں نے کہا بتاؤ حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے تھے کہا لا الہ الا انت سبحان قیل بکلت من الظالمین میں نے کہا وہ کہتے تھا میں جان پہ ظلم کرنے والا ہوں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہا نہیں کہا تو کافر ہو جائیں گے میں نے کہا ہم کیا کہیں گے کہا ہم کہیں گے وہ ان کی آجزی تھی میں نے کہا جیسے وہ ان کی آجزی تھی یہ ان کی آجزی ہے مرنہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ میں جو اشتراک ہے وہ شانوں میں اشتراک نہیں وہ مقام میں اشتراک نہیں ہے وہ رتبہ میں مثلیت نہیں ہے کسی اوالہ سے بھی مثلیت نہیں ہے اشتراک مثلیت صرف ایک بات پہ کہی گئی کہ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں حضور بھی عبد ہے اللہ کے اور ہم بھی عبد ہیں اللہ کے حضور کا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ ہے حضور بھی اللہ کے معتاج ہیں اور ہم بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے معتاج ہیں باقی شانہ میں مقام میں رتبے میں حضور تو حضور ہیں حضور کی کردہ راہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہیں حضور کے سواری گزرتی ہے سنا حضور کے بارے میں غیرت مند بھی کیسا ہونا چاہیے حضور کے معاملے میں حلسلت کو دیفنسیب نہیں ہونا چاہیے حضورت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہیں حضور کی سواری گزرتی ہے ایک منافق بھی وہاں موجود ہے ناکھ پہ کپڑا رکھتا ہے کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی سواری کی بھولیں تکلیر دی ہے عربو عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھتے ہیں یہ بخاری میں موجود ہے بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اپنی زبال کو لگام دو دوبارہ ایسی بات مت کرنا تم کہتے ہو رسول کی سواری کی بھول عبداللہ بن رواحہ لکھا بھول آبک سلا رسول اللہ کی سواری کا پشاپ بھی تم سے اچھا ہے یہ اس طرح حضور کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا ہے تو پتا چلا ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ جیسے میرے سکار ہیں یہ ایک پرمائش گوندل صاحب نے بھی کی ہے بڑوسی کا اتنا حق تو ہوتا ہے کہ وہ پرمائش کر بھی لے اچھا دیوان صاحب کا حکم ہے دیوان صاحب کا حکم ہے پھر تو چانس ہی نہیں ہے کہ مست ہو سکے دیوان صاحب کا حکم ہے وہ بھی یہی ہونوان ہے یہ سب کچھ ہمارا نبی ہے جب اپنے نبی کا ذکر سنونا تو بھیگی بلی بانکہ نہیں سننا سینہ تان کا سننا راجہ صاحب قابط اللہ کے آگے حکم ہے جنیا میں جاہو اتر جھک جاؤ لیکن ہم مکہ جائیں تو ایک کولن آتا ہے وہاں حضور نے برمائے یہاں سے چوڑے ہو کے گذرو اس کی وضع یہ ہے کہ حضور کا دشمن جب دیکھے نا چھپکے اولے پتا چلے رسول اللہ کے غلام کیسے شیئر ہوتے ہیں اپنے آقا کا ذکر درہ سوڑا ہو کے سننا کرو اگر کسی کا جار وزیر آزم بن جاؤ اس کے پیر زمین پہ نہیں رکھتے کسی کا رشتہ دار صدر بن جائے وہ پھولے نہیں سماتا وہ ہم سے کچھ نصیب کوئی ہوگا یہ جو نبیوں کا امام ہے نا یہ ہمارا نبی ہے آت اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے یہ جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے یہ جو رسول اللہ کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے گجوج کے کہنا ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونیل سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بری ہے وہ جس کے لیے محفل طولت سجی ہے دل دوست بری جس کے وسیلے سے بری ہے وہ حشبی عقیمہ دری والی عربی ہے وہ میرا نبیرہ 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 ہے ایسے کہ یہ صحبِ مزار بھی تم پہ خوش ہو دائے ہاتھوں کو اٹھاؤ یہ علاقہ گھل چٹھے وہ میرا نبیرہ 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 وہ میرا نبیرہ 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 وہ میرا نبیرہ 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 احمد محمد ہے وہی قطبِ حسن ہے تاج دار القار قوار تاج دار القار قوار احمد محمد ہے وہی قطبِ حسن ہے تاج دار القار قوار احمد محمد ہے وہی قطبِ حسن ہے احمد محمد ہے وہی قطبِ حسن ہے وہ جس برد سجل ہے سارے دور لے کی لگی ہے وہ بیرا خیرہ دیرہ کیا ہے وہ بیرا خیرہ دیرہ کیا ہے وہ جس برد سارے دور لے کی لگی ہے وہ جس برد سارے دور لے کی لگی ہے وہ جس برد سارے دور لے کی لگی ہے وہ میرا نیرہ دیرہ دیرہ کیا ہے وہ میرا نیرہ دیرہ دیرہ ہے وہ ذات جو صاحب اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی حضور کے بے رسلیت ہے لولاک لما خلقت القائلات لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت القائلات حبیب آپ کو نہ بناتا تو دنیا کو نہ بناتا باپ کو نہ بناتا تو افلاق بھی نہ بناتا آپ کو نہ بناتا تو کائنات بھی نہ بناتا جو کہتے ہیں اب نبی جیسے ہیں اگر تو نہ ہوتا تو یہ دھرتی سے تیرے موجھ سے محروم ہوتی باقی سب کچھ ہوتا بس تو نہ ہوتا اور میرا نبی نہ ہوتا زمین بھی نہ ہوتا آسوا بھی نہ ہوتا آدب بھی نہ ہوتا جبریل بھی نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا وہ ذات جو صاحب ایمالہ علامہ ہے جو صاحب ایمالہ علامہ 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 میں نے کہا میلے حکم جو ہوا ہے ٹائم کا اس سے پہلے بات کو ختم کرنا ہے حضرت میں اس میں دلائل کو دیئے میں سوچنے کے مجبور ہو گیا بھئی اتنا کھول کھول کا بیان موجود ہے کہ حضور بے نظیر و بے مثال ہے پھر بھی سمجھ نہیں آتی پھر بھی اس میں اختلاف کیا جاتا ہے اس کے وعدہ کیا ہے مجھے یہ بات زمجائی مولانا روم نے مولانا روم نے کہا کہ یہ جو مجنو تھا اور یہ جو لیلہ تھی یاد رکھنا یہ قصہ کہانی نہیں ہے یہ لیلہ مجنو جو آپ سنجھے یہ مجنو جو ہے یہ تابی تھا بعض روایات میں اس کی حضرت امام حسن مقید اللہ تعالیٰ الحسن ملاقات بھی صحابت تھے یہ لیلہ اور مجنو جو تھے ان کی ایک کہانی لکھتے ہیں مولانا روم مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ مجنو شہزادہ تھا شہزادہ تھا ایک مرتبہ جو مجنو کا باپ زنہ بادشاہ اس نے لیلہ کو اپنے دربار میں بلائے مولانا روم کہتے ہیں وہ لیلہ کو دیکھ کے حیران ہو گیا اس نے حیران ہو گیا کہا تجھ سے عزید اور میرے محل کی لونیاں ہیں تو نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادہ تیرا اتنا عاشق ہو گیا تجھ سے حسین ہے میرے محل میں لونیاں ہیں میں نے سمجھا بہت حسین ہو گی تم نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادہ تمہارا ایسا عاشق ہو گیا لیلہ کا جواب سمجھنے والا ہے مہارون کہتے ہیں لیلہ نے جواب دیا کہ بادشاہ تیرا قصور نہیں ہے لیلہ کا حسن دیکھنے کے لیے مجنو کی آگ چاہیے مہارون کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کو اپنے دیسا سمجھتے ہونا تمہارا قصور نہیں ہے رسول اللہ کا حسن دیکھنے کے لیے ابو بکر صدیق کی آگ چاہیے رسول اللہ کا حسن دیکھنے کے لیے مولا علی کی آگ چاہیے اگر ابو چہل کی نظر سے دیکھو گے تو اپنے جیسے دکھے گے اگر مولا علی کی نظر سے دیکھو گے تو کہو گے جیسے ہیں میرے سرکار ہیں ایسا ہے مہارے آقا علیہ السلام بے رذیر و بے مثال ہیں اللہ قریم نے ہمیں آقا اور مولا بھی ایسا دیا ہے تو بے نظیر و بے مثال ہے اور تمام انبیاء کا امام ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کا وفادار اور نمخ علال رہنے اور بننے کتافی قطاع فرمائے اللہ نے حضور کی شاہدوں کو بیان برماتے ہوئے پتہ کیا کہا ہے کس انداز میں بے نظیر و بے مثال ہیں جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کی طالب سے یہ ملاد کے مہینے کا پرسوں ترسوں سے اغاز ہو رہا ہے جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کی طرف سے پورا قرآن پڑھ لے اور تمام حدیث پڑھ لے سب اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آئے کوئی ایک دلیل لائے موجزے کی صورت میں کوئی دو دلیلیں لائے زیادہ سے زیادہ جو نبی علیہ السلام دلیل یعنی موجزہ لے کر آئے وہ ساتھ یا نو دلیلیں لے کر آئے مباسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے پہلے انبیاء کوئی ایک دلیل لائے کوئی دو دلیلیں لائے زیادہ سے زیادہ کوئی لائے تو ساتھ یا نو دلیلیں لائے جب میرے آقا تشریف لائے اللہ نے ورمایا یا ایہا الناس او لوگو کچھاکم پرحانم ربکو میرے حبیب علیہ السلام سر دلیل لے کر نہیں آئے بلکہ سر سے لے کر پہر تا خود میری دلیل بھل کے آئے سبحان انبیاء دلیلیں لے کر تشریف لائے میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو صرف دلیل لے کر ہی نہیں آئے بلکہ دلیل بھل کے تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء میں بے لذیر و بے ویسال یہی وجہ ہے اگر پہلے انبیاء کے پاس کوئی جاتا کہ موجزہ دکھائیں وہ مخصوص موجزات میں سے کوئی موجزہ دکھاتے لیکن جب رسول اللہ کے پاس کوئی حاضر ہوتا کہ موجزہ دکھائیں رسول اللہ مخصوص موجزوں میں سے موجزہ نہ دکھاتے رسول اللہ پوچھتے فتح کیا دیکھنا چاہتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا رسول اللہ اس کو دکھا گیا کہتے ہیں الحمدللہ خوبصورت خالقہ ہے حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کا خوبصورت مرقز ہے اللہ تعالیٰ اس مرقز کو تاثب قیامت آباد رکھے تاثب قیامت یہاں سے پیض و قرم کا جشم جھاری رہے تاثب قیامت یہاں سے لوگ اپنے جھولیاں بھرتے رہے دیکھو اللہ کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں پیچھا کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا ہے میں کچھ عرضہ پہلے لاہور گیا نا تو میں بادشاہی مسجد میں تھا وہاں میں نے گیا زیارت کرنے کی خاطر کبھی کی نہیں تھی انہوں نے کہا بھئی آپ آئے ہو تو یہاں عشاء پڑھا لیں میں وہاں عشاء پڑھا کر نکلا تو سامنے بہت بڑا دروازہ تھا کہا یہاں کون رہتا تھا کہا یہاں فلاں 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 بادشاہ رہتا تھا میں نے کہا میں اندر جا کے دیکھ سکتا ہوں انہوں نے کہا جاؤ میں نے اندر جا کے دیکھا بہت بڑا قلعہ تھا میں نے کہا جو اس میں رہتے تھے یہاں قریب میں ان کی قبر ہے کسی کی کہا ایک کی جو بلکل راوی کے قنارے قبر ہے میں نے کہا وہاں تو بہت لوگ جاتے ہوں گے اتنا بڑا بادشاہ پورے ہندوستان میں اس کا حکم جلتا تھا اس کی قبر میں تو بڑا جمکتہ ہوتا ہوگا مجھے بتالے والوں نے بتایا نہیں نہیں ہفتے بعد کوئی صفائی کلیے جائے تو چلا جائے ورنہ کوئی پاتھیا پڑھنے بھی نہیں جاتا میں نے قبر بادشاہ اس کو تو نہیں کہتے اتلے بڑے محل میں رہتا تھا آج کوئی پاتھیا پڑھنے والا بھی نہیں ایک ہزار سال کے قریب عرصہ پہلے علی رجو میری ساتھ والے محلے میں چچائی میں بیٹھ کے اللہ 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 کرتا تھا آج بھی صبح ہو یا شام ہو لوگوں کی قطاریں اس کے دروازے پہ لگی ہوتی ہیں پتہ چلا اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنا دل اللہ کا سبر کر دیتا ہے مجھے بتاؤنا اس علاقے میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گذرے ہوں گے کسی کا نام بھی واقف نہیں ہوئے لیکن رات کا ڈیٹ بج رہا ہے اس وقت رات کے اس پہر میں یہ حساروں کا مجموع اگر بھی آپ صاحب کا مزار پہ آکے بیٹھا ہے بتاؤ یہاں کوئی دنیا کی لالچ لے کے آئے ہو نہیں یہاں کوئی رشتداری نبالے آئے ہو نہیں یہاں کوئی دنیا کا کام کرا لے آئے ہو نہیں یہاں کیا صرف لنکر کھا لے آئے ہو نہیں وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ سے محبت کی اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی یہ اللہ نے قرآن میں بروایا انہ الذین آمنوں وآمن صالحات سیاجہ لہا سیاجہ لہا اللہم الرحمن بھت بھت لوگ جو ایمان لائے عرامال صالح کیے یعنی مقام بلعائیت میں برچہ پائز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ برماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کا دلوں میں ڈال دیتا ہے اگر ہمارے دلوں میں بتا کون کون یہاں بھی یا صاحب سے پیار کرنے والا ہے ہاتھ اٹھائے کون کون یہاں ان سے محبت رہے کے آیا ہے ہاتھ اٹھائے کون کون حضرت ابیاء صاحب سے اقیدت و محبت کے انتہار رکھتا ہے یہ دیکھا رات کے سبق یہ تو اتنی تعداد میں لوگ میاں صاحب سے محبت کر رہے ہیں اس کی وجہ بتا ہے کیا ہے عابض ابن قصیر نے اس تفزیر میں کہا ہے کہا جب کوئی مقامِ ولائے سے مائز ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے پھر ملاقہ اس سے محبت کرتے ہیں انبیاء اس سے محبت کرتے ہیں حضور علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں کہا پھر اس کی محبت دوہ کا دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور حرم بن حوال کا کول یہاں و نقل کرتے ہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے جو ست کے دل سے اللہ کے آگر جھکتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کے آگر جھکا دیتا ہے حضرت امیاء صاحب ست کے دل سے بھیاں 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 بھالی مسجد پاک وگاں شریف حضرت امیاء صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج اگر ان سے محبت کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دل اللہ کے سپرد کیا اب اللہ ہمارے دلوں کو ان کے حضور دکھا رہا ہے حضرت امیاء صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ بابا فرید کے مزار پہ اللہ اللہ ہونی چاہیے فرید فرید کیوں ہو رہی ہے بیر میر علی شاہ صاحب نے کہا اللہ اللہ تو ہوتی ہے تمہیں نظر نہیں آتی کہا کہ صرف اللہ اللہ ہونی چاہیے یہ فرید فرید کیوں ہوتی ہے بیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ نے کہا مذکروں نہیں تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا بابا نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا اب قیامت تک فرید فرید اللہ کرواتا رہے گا اللہ محمد چار یار حدیق حاجات و فرید اللہ محمد چار یار حدیق حاجات و فرید اسی طرح یاد رکھنا بڑے بڑے آئے چلے گئے بڑے بڑے آئے گے اس لاکے میں چلے جائیں گے ان کا نام بھی مفتے چلے جائیں گے لیکن میاں صاحب کا یہ گمت تاثب ہے قیامت روشن رہے گا کیونکہ ہل کی محبت دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے اللہ نے فرمایا ہے نا جب کوئی اللہ کے ذریعے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو کہتا ہے تو بھی اس سے محبت کر پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے ملائکہ کو کہا جائے اس سے محبت کرے اب پھر کہا جاتا ہے زمین پہ اس کی محبت کو عام کر دیا دائے زمین پہ ان کی محبت کا سبب عرش سے آیا ہے اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے درجات کو بلند فروائے اللہ تعالیٰ صاحب زیادہ حسن صاحب کو مزید ان کے مشن کو آگے سے آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ادھر دیکھ لو گجرات میں عظیم و شان مسجد دیکھ لو ان لوگوں کو دیکھ لو ان لوگوں اللہ کے ساتھ جوڑنے والا قول ہے یہی ان کے مرشد قامل ارے تمیان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب زیادہ حسن صاحب کو مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یہ خانکہ تھا صبح قیامت آباد رہے یہ آنے والے اللہ اس کے رسول کی محبت سے اپنے سینوں کو بھرتے چلے جائیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے فیضان سے مبستہ رہنے کی توفیقات آف فرمائے ایر وائے بھی یقیناً اس کو برائے راز دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس چین کو بھی مزید رحمتوں سے نوازے میں ایک مرتبہ پھر حیرت دیوان صاحب مدد ذلہ العالی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے حکم پہ میری یہاں حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ حضرت ابابا فرید رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے حقیقی قاسم حضرت ابابا فرید رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے حقیقی وارث جب دیکھو ان کو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں نظر آتے ہیں جب دیکھو ان کو یہ دین کی تبلیغ کی قام و مصروف نظر آتے ہیں جب دیکھو یہ لوگوں کو اہل تصفف سے مبستہ کرتے نظر آتے ہیں اس لئے میں یہ بار بار جمعہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابابا صاحب کے روحانی فیضان کے وارث ہیں ان کا چہرہ ہی دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ حضرت ابابا صاحب کی فیضان کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھرقات سے نوازے مجھے جو حضرت نے ٹائمی ارشاد فرمایا میں اس سے ٹھیک تیرہ منٹ پہلے بھائی کو چھوڑ رہا ہوں اللہ قریب ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمخلال اور رفادار رکھے درانے گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اللہ کی بارگاہ مجھ سے تابع کرتا رفادار رکھے درانے گفتگو